بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈل وربز کی بات چل رہی تھی اس میں شڑ کو پڑھ رہے تھے موڈل وربز میں ہم نے ابھی تک دو ایک سٹرکچر کور کی ہے جس میں ہم نے شڑ پلاس ورب کی پہلی فرم لگائی تھی اور اس کے بعد ہم نے شڑ کے ساتھ بھی لگایا تھا بات بیچ میں مین تھیم ایک ہی ہے جب ہم نے بات کرنی ہے نصیت کی مشورے کی تجویز کی ورائے کی ذمہ داری کی فرض کی تو اس وقت ہم نے شڑ کا اسمال کیسے کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے how to use موڈل ورب شڑ when you talk about advice recommendation obligations duty your opinions etc تو لائیو میں ہم نے پڑھا تھا شڑ پلس بی میں پڑھا شڑ پلس بی کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم شڑ پلس بی اس کے ساتھ ہم آئی انجی والی فرم لگا کے پڑھیں گا آئی انجی والی فرم کو بولتے ہیں سمٹایم لوگ فورتھ فرم بھی بولتے ہیں فورتھ فرم آو دور لیکن آپ کو internet کے اوپر اس کا نام زیادہ تو لکھائے گا present participle ٹھیک ہے ہیں سمٹایم لوگ خود to talk about to give advice or opinion to make recommendation or suggestion to talk about probability probability بولتے ہیں possibility کو interchangeably use ہوتا ہے چھوٹا سا difference ہے and expectation توقات کی بات کریں گے جب تو talk about obligation جب سے obligation جو آپ کی زمداری یہ فرض ہوتا ہے اس کے بارے میں جب بات کریں گے تو ہم نے یہ structure cover کیا تھا پہلے پہلی فارم then literally we talked about should plus b لگایا تھا last live میں آج ہم پڑھیں گے should plus b plus verb ing یعنی کہ ing والی فارم لگا گے جو جملے کے اندر جو بناتے ہیں وہ کیسے کریں گے اس کو دیکھنا ہے main difference یہ ہے جو شوٹ کے ساتھ جب پہلی فارم لگاتے ہیں بھی لگاتے ہیں اس کے اندر time کا ذکر نہیں ہوتا for example تمہیں کھانا کھانا چاہیے you should you should eat food now تو اس کے اندر تو پتہ نہیں ہے time کیا ہے nobody knows unless کہ وہ کوئی بندہ real situation کے اندر ہو تو اگر میں کہوں گا you should be eating food now تمہیں اس وقت کھانا کھا رہا ہونا چاہیے you should be eating now مطلب کہ ابھی کے ابھی right now at the moment i am giving an advice a suggestion recommendation i'm talking about application right at the moment using the structure should plus be plus verb ing okay theme وہ ہی ہے بس ing پہل کرنا ہے for example let's have a look quickly okay let me quickly take these comment box off you can see the whole screen uh right okay come on should plus be plus verb ing here is the structure subject plus should لگانا ہے plus b لگانا ہے plus verb ing پھر اس کے بعد plus جملے کا بکیا ہے وہ جگہ نہیں تھی میں نے نہیں لکھا okay let's go with the examples the first example is you should be sleeping now تمہیں اس وقت سو رہا ہونا چاہیے you have a school tomorrow تمہارا کل school ہے آپ اپنے بچوں کو بیٹھوں کو بہن میں کو کہتے ہیں انہوں نے کہیں مسیہ بند کرو چب چبلو کہ سوڑا کیسے لئے سکول جانے so جو at the moment وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کھیل نہیں رہا چاہیے آپ کو اس وقت یہ بغیرہ چیزوں نہیں کر رہے ہونے چاہیے کیونکہ آپ کا کل سکول ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے you shouldn't be slurping while drinking tea پنجابی جیدھا مطلب ہے کہ چھا پینے ہیں تو انہوں موچ بات نہیں کر رہے ہونے چاہیدہ آپ کو چائے پیتے ہوئے موہ سے آواز نہیں نکال رہا ہونا چاہیے یہ رہا ہونا چاہیے کیونکہ خاص مومنٹ کے اندر خاص وقت کے اندر کوئی بندہ چائے بیرہا تو موہ سے آوازیں نکالتا ہے اس کو بول کینسلر کچھ لوگوں کو یہ چیز بہت بوری لگتے ہوگے تو آپ آگے سے اس کو یہ چیز کہہ سکتے ہو آپ کو موہ سے آواز نہیں نکال رہا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز ہوتی ہے بس یاد رکھیں should plus verb کی پہلی فہم یہ should plus be اس وقت ہم بات کریں گے جو جنرل چیز ہوگی time general ہوگا لیکن جو should plus be plus verb ing لگائیں گے نا تو ہم کسی خاص وقت کی بات کر رہے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ دو example دکھائی ہے so now i want you to people take quickly screenshot or else if you watch my youtube videos you're gonna get the screenshot anyway i'm gonna count up to the 10 please take take the screenshot ek do teen چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس i hope screenshot is taken so let's make the examples now want वैक प्वैट मैं कमेंस है प्वैक प्वाएक प्वैक प्वाएक आए प्वाट बट यह कुन सी क्लास अभी मैरे हाल से लहोरी मुंदा भाई आपको पता चल गया वागा कौन सी क्लास چل رہے گا چلے جی اگزیمپل بنائیے hi maha he must be driving that why he's not responding oh no look ati not must we are talking about should not must آپ کو بتا یہ model verb should کی بات کر رہے مست کی نہیں کر رہے maha i will try to answer your questions back once this class is finished i hope you don't mind so here it goes ati you should be driving he should no aap ne licken he must be driving یہ جملہ ٹھیک لیکن یہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں اس میں ہم اندازہ کی بات نہیں کر رہے so your sentence is literally opposite the model verb should so i hope you're gonna make another example you shouldn't be watching tv now because it's time to sleep now you should be going right now you should be going right now اس کو اس وقت جا رہا ہونا چاہیے وہ غصے سے کہتے ہیں we should be leaving now otherwise میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی پنجابی جو کہنا ہے میں کچھ غلط کر رہا لگی okay you know what میں آپ کو example دینے لگا ہوں جملہ کہ آپ کو اس وقت کیا کر رہا ہونا چاہیے you should be taking your medicine on time well done آپ کو پنی دوائی ٹائم پہ لے رہا ہونا چاہیے great what you should be doing right now oh my god oh my god i just spoke it by myself میں نے خود ہی بول دیا okay میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس وقت کیا کر رہا ہونا چاہیے انگلیش میں تو یہ بنے گا what you should be doing right now تو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے جواب میں کیا بولنا چاہوگے آپ مجھے باری باری سارے جواب دو جگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اس وقت کیا کر رہا ہونا چاہیے تو آپ کیا کہو گے کہ مجھے اس وقت یہ کر رہا ہونا چاہیے وہ کر رہا ہونا چاہیے جو بھی کر رہا ہونے چاہیے آپ کے من میں آتا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے بتانے میں آپ بتاؤ because you know at least this is just a way of learning in it i should be washing my dishes right now okay well done do you know what i can really appreciate your honesty i should be sleeping now okay right great مجھے سکسو رہا چاہیے okay what's your name dhia what you should be doing now amber how about you what you should be doing now what you should be doing now what you should be doing now come on guys what you should be doing now we should be grateful to allah okay i get that that's nice and tense but it doesn't go into the structure miral i want you to follow the structure i should be plus ing formula i should be going to work now let's see betis how good i should be cleaning up my house because it's weekend day it's weekend day it's weekend we should be watching tv at this time i should be watching tv at this time بھائی کیسے پڑھیں اگر آئیں گے تو پڑھیں گے نا میری بہن you got me moral yeah you should be using the right structure to make the example sentences so i hope all of you have answered what you guys should be doing right now okay so i'm gonna give you you know for example i have come across these examples in my real in my experience in real life for example you know i work in a supermarket called tesco okay so what happened sometimes me my other colleagues or colleagues from the other department you know sometimes we have a get together on the shop floor for like one minute two minute we start talking to each other what happens if any of the manager on shop floors watches if you watch us like we're not working we having a little break then he goes one of the manager goes to me abdullah you should be filling drinks right now francis you should be filling your groceries or whatever uh you shouldn't be standing here right now go do your work ko do your work oh my god i'll how to is this in case everything possible you can come across as i should be cleaning my car now yeah look if it is time for example to complete the Risk habitual drink then it will be good for example مرے گاڑی کے حالت دیکھو اس وقت اس کو کلین کر رہا ہوں my dad would be angry on me if you see my collar i should be cleaning it میرے ابو میرے پر غصہ کریں گے کہ لو نے اس ہیرلی حالت میں میری گاڑی دیکھیا i should be cleaning it مجھے اس کو کلین کر رہا ہوں سوٹ ہماری بہنیں ایسے باغ کر سکتے ہیں کہ یا امی آنے والی ہیں مجھے اس وقت کھانا بنا رہا ہونے چاہیے امی آنے والی ہیں مجھے اس وقت کھانا بنا رہا ہونے چاہیے کیسے کرو گی بینوں you shouldn't be staying alone now maybe you get scared nice try آپ کو کہلہ نہیں رہ رہا ہونے چاہیے maybe you get scared یہ میرے ساتھ والی کامرے میں بھائی ہیں یہ آپ کو پریشان ہنے کی ضرور نہیں she should be coming to mine اسے میرے گر آرہا ہونے چاہیے you know this is your opinion okay see ابھی تو میں نے آپ سے یہ چیز پوچھی نہیں جب آپ جملے بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم بات کس کی کر رہے ہیں whether it is opinion it is a recommendation it is an advice or it is a recommendation see so now what i'm gonna do i'm gonna ask you what kind of sense this structure is giving you the particular جملہ okay میرال goes she should be coming to mine میرال اس جملہ کے اندر آپ کو کیا ہے نظر آرہا ہے جملہ کے اندر آپ کو advice نظر آرہی ہے opinion ہے recommendation ہے obligation ہے mom is about to come now i should be cooking or cleaning there you go well done i should be making food because mom's coming okay یہ جملہ جمعہ میں نے دی ہے اس کے اندر کے آپ کو نظر آرہا ہے what can you see یہ نہ کہنا کہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ mama جان نے آکے کوٹ پٹائی کرنی ہے یہ کلاس لہنی ہے i should be cooking food right now because mom is coming okay well done you should be making food now because mom's mama's coming back home ڈر نظر آرہ ہے i knew you would say that i knew you'd say that you know if you're talking to yourself i should be cooking it's basically you're trying to give yourself an advice a piece of advice kaki بندہ بندہ ہر ویلے لیٹ ہون دی ہے mama جانا کرے دن لانے ہیں چھتر all right so if you're telling it to someone else obviously if you're like you know someone in your home cooks and you're watching them you're trying to give them advice and you go like you should be you should be cooking food right now you know mom's get angry if the food is not ready so it's advice okay you know you know یہ ایک چیز میں نے یہ بھی experience کی ہے لوگوں کو کھاتے وقت میں نے دیکھا لوگ نا گورے لوگوں کو یہ جو جہاں کے بون ہے جب ان کے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے جنگ کھانا کہہ لو یہ ایسا کھانا جن کو نہیں کھانا چاہیے جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو ساس اب رکھے کہہ رہے ہیں oh my god i shouldn't be eating this او میرے خدا مجھے یہ نہیں کھا رہا ہونے چاہیے یہ ساتھ ساتھ دو ساتھ لگے ہیں کھا رہے ہیں so i've come across this structure in this time as well یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جو time چل رہا تھا جس کے اندر وہ بندہ کھانا بھی کھا رہا ہوتا ساتھ میں اپنے آپ کو advice بکر اے اللہ جی مجھے یہ کھانا نہیں کھا رہا ہونے چاہیے oh my gosh you didn't be eating this junk i'm gonna get fat لڑکیاں بھی بولتی ہیں او میرے خدا مجھے یہ نہیں کھا رہا ہونے چاہیے so okay so آپ اپنے بھائی کو چھوٹی بہن کو یہ کسی کو بول سکتے ہیں کہ تمہیں اپنی بہن کے ساتھ مستی نہیں کر رہا ہونے چاہیے تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ مستی نہیں کر رہا ہونے چاہیے بتمیزی سے بات نہیں کر رہا ہونے چاہیے اس کو بناو آپ جو بہنیں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو صلاح دیتے ہو مشورہ دیتے ہو تمہیں اپنی بہن کے ساتھ باتتمیزی سے بات نہیں کر رہا ہونا چاہیے تمہیں اپنے اببو کے ساتھ باتتمیزی کے ساتھ تمہیں اپنی امی کے ساتھ باتتمیزی سے بات نہیں کر رہا ہونا چاہیے جاؤ معافی مانگو this is another example you can call sorry by leave to oh up to go she's not sorry it's okay now you go live record ہو جائے گا تو آپ وہاں سے دیکھنا اللہ باگ آپ کی بیٹی کو شفا دے make sure you do sadka before leaving home yeah i should not be eating burger but i can't stop myself well done there you go مجھے یہ برگر نہیں کھا رہا لیکن میں اپنے آپ کو روگ نہیں سکتی i mean یہ اگزمپل میں نے آپ کو دی تھی this example is in my videos previous videos as well اور جو میں نے پہلی دی ہے وہ تو اس کو بناو نا آپ آپ کو اپنے امی کے ساتھ یا ابو کے ساتھ یا بڑے بھائی کے ساتھ یا بڑی بہن کے ساتھ باتتمیزی سے بات نہیں کر رہا ہونا چاہیے مجھے miteinander is that tick tock or is that yola you shouldn't be talking rude to your elders well done Brett باتد چھے ماشاءاللہ thank you اجھی ج coalition آپوجس کے اندری guy بھولا اندراur ی اگر low time f aye ہو رہا ہے ایک میچ کہ پرے تین یفت adapte بات کر رہے ہیں یا اپ آپ قلعہ بات کر رہے ہیں یا اپ کا اپنی اپنے آپ کے comic male liga پرے تین یادل ہے پرے تین یاد TO m یا اپنے حالات کن ڈے اپنے پذنت آپ سے بہت سے کیا ہے کہ پرے تین یادتے کیا ہے پرے تین یاد آپ اس کے نرے کہ تیری جو ہے پرے تین یاد نتا لو facto معاف نید کیا ہے کو دیکھیں گ� سیکسے دیومware کی طلب نہیں ہے تو لڑا کے طلب میں بات انتابع جائے تو آپ کو دیکھیں کہ指 obligation well done great this is obligation exactly because this is against good morality to talking root to someone well done pretty things good i am regretting why okay so you say you shouldn't be talking to your sister really okay you i know i get that you you're regretting but in other way look miral dia look you're gonna cover the kite there advice option another okay i don't know if you can see it anyway just a glimpse of obligations expectation probability recommendation which i am in a word dhikhaite موسیقی 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 یہ اوبلگیشن کی ہم بات کر رہے تھے اکھے اکھے اگلی اگلی اگزیمپل آپ مجھے تھکے وے نظر آ رہے ہو یا آپ تھکے وے ہو آپ کو اس وقت آرام کر رہا ہونا چاہیے یہ جملے بھی آپ اکثر آپ کو ڈراما وغیرہ میں یہ جملے دیکھ سننے کو ملتے ہیں آپ تو تھکے وے ہو آپ کو تو اس وقت آرام کر رہا ہونا چاہیے امبر نے بھی کچھ بولنا ہے کہ نہیں آج مجھے لگ رہا ہے کہ لائب سٹارٹ ہونے سے آدھا گھنڈا پہلے مجھے امبر کو ساری اگزیمپلز انگلیش میں بیجے نہیں چاہیے تاکہ کم کم میری پہنے لکھ تو سکے ملتے ہیں آپ کو ڈرام خرمات ساریا پہلا ملتے ہیں اب کا ملتے ہیں شام کے مطاع کر لیکن or suggesting there you go thank you very much the umber band okay so what do you say with your sentence میرے کہاں چلے گے لکھے ہوں گے تو آئیں گے جملے نہیں آتے لیکن جو آم آگے کمنٹ ہے وہ آئے جا رہے ہیں سوال جواب آئے جا رہے ہیں لیکن جملے جو وہ نہیں آرہے ہیں یا اللہ انساف کرتے ہیں میرے مولا you should be relaxing now because you look tired of great pretend tell me what do you say in this sentence can be opinion too exactly it could be advised too thank you guys look you know what i haven't seen you people uh making a sentence where you would recommend someone using shoot plus b plus whereby in general can you see my comments yep suggestion advise walden great it could be suggestion it could be advice it could be opinion ok ابھی ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے کتنا اس چیز کو سیکھا ہے تو میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے میرال سے پوچھتا ہوں پریتھین سے پوچھتا ہوں امبر سے پوچھتا ہوں اب آپ جملہ بنائے جس کے اندر should plus be plus verb ing ہو اور آپ جملہ کے اندر کسی کو کوئی چیز رکمنڈ کر رہے ہوں آپ کسی کو کوئی چیز تجویز کر رہے ہوں recommendation write me a sentence where you're trying where you're recommending something to someone using should plus be plus verb ing let me see how you do that ığı پوچھتا لوگا 疫ει barbar سکتا ہوں اور اخت وجود ہے موسیقی 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 اوکے ایمبر ای انڈرسین اس ٹک ٹوک نو ایو چلو ہون جملہ بنا لو جید دے وی تیسی کسی نو کوئی شای ریکمنڈ کرو یا ہون سٹرکچر سمال کر دے ہو یا پہلے یہ سوچ لو بانے گا بھی کنی oh my god you should be driving to pick your children now look you should be driving to pick your pick up your children is this a recommendation nah this is your obligation this is the advice you should try come on man ambasha come on why would you do that look i'm asking you constantly use the structure should plus b plus verb ing while making a recommended recommendation sorry okay yeah i understand you should be with it to see the ajmel it's very good nah breathe in nahin 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 b plus verb ing come on guys what are you doing what happened to you people oh you're not listening to me come on look what i am saying to you is eight minute eight minute look what's your name sonutin sonutin what's your name what's your name i don't know why it's getting little fit fit so sonutin i said should plus b plus verb ing this is the structure subject plus should plus b plus verb ing sorry this is the structure of verse بسجرات میں ہیں ہی پسٹ بیصوریہ رکھوٹ ہے آجhar اس کے بارے کے لئے صرف ایک رکھیا ہے کبھی ، خلق کا قصعد ہے تو اچھی چکر شکر میں بہت چھوٹا ہے کسی کوی چیز پر دیکھئی رکمنٹ کرتے ہیں کبھی بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا میں تو لیا گیا ہے اس رسٹورن دا ہوئے ہوئے کی کھانا ہے تا تس ہی آپ اس کو جو میں کہتے ہوئے تو کی کھانا کھا دا یار تو انہوں اس تم اکبر دا کھانا کھا رہے ہونا چاہی دا ہوئے 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 کی کھانا بناندے ہوئے ہوئے so in this way you can recommend someone for so for example early morale goes you should be driving to pick up your children okay that sentence is not giving any kind of recommendations since but we can say we could say you should be driving bmw to see your parent you should be driving odie کیونکہ کوئی بندہ آم سے گاڑی چلا رہا ہے تو آپ چیز رکمینڈ کر سکتے ہوئے ہوئے you have this option as well why don't you drive bmw why don't you drive odie why don't you drive etc blah blah تو آپ کے پاس option مجودہ options کے اندر آپ چیز لوگوں کو کوئی چیز رکمینڈ کر سکتے ہو using the structure should plus b plus verb ng بہت کم use ہوتا ہے لیکن آپ کی میموری کندرس کو لانے کے لیے میں بتا رہا تھا ٹھیک ہے پرشاند ہونے کی ضرورت نہیں ہے so okay i'm gonna go to the next example okay i'm gonna give you the next example دیکھو yeah آپ کو اس وقت گھر جا رہا ہونے چاہیے بہر بہت اندیرہ ہو گیا آپ کو اس وقت گھر جا رہا ہونے چاہیے بہر بہت اندیرہ ہوگیا سوال قیمتا سوال میں سوال میں اچھتا ہم سوال میں اچھتا ہم Agriculture سوال میں تماما سوال میں جميعہ مسئل اور پاکہ آمل میں س meer باشتا ہوں امبر شاہ اپنے ناؤ دفا لکھا چل جائے گا you should be going home now it's dark outside you should be going to home it's dark outside well done great well done nice